ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں انفیکشن زیادہ ہوئی ہے ایٹی نائن کی تعداد ہے اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ففٹی تھری اور پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں فورٹی تھری ہے کراچی کے تین ڈسٹرکٹس میں سے کراچی کے چھے کے چھے ڈسٹرکٹس میں ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ سینٹرل میں فورٹی تھری جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد کورنگی میں اٹھائیس ڈسٹرکٹس میں چوبیس اور ملیر میں اکیس ہیں رورل ایریاز میں یعنی کراچی سے بہار کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ہیدر آباد میں سترہ کیسز آئے اور جیکب آباد میں دس نئے کیسز آئے وہ ایک کانٹیکٹ ٹریسنگ ہم نے کی تھی اس سے یہ کیسز آئے ہماری ٹیسٹنگ کا طریقہ کار یہی ہے جو ہم ایک فالو کر رہے ہیں ٹریس 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 ٹریٹ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی ایسا کانٹیکٹ یا کسی کے سمٹمز ہیں اس کو ٹریس کرتے ہیں کسی پوزیٹیو پیشنٹ کے کانٹیکٹس کو ٹریس کرتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد چاہے وہ پوزیٹیو آئے تو پھر امیریٹیو اس کو آئیسولیشن میں یا اسپطال میں یا گھر میں آئیسولیشن میں رکھتے ہیں اگر نیگٹیو آئے اس کو بھی ہدایت دیتے ہیں کہ جی آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اس لیے کہ آپ سسپیکٹ تھے تو آپ اپنے آپ کو کارنٹین کریں آپ احتیاط کریں ٹیسٹ نیگٹیو آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ بالکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ وائرس بہت جلدی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ٹیسٹ تھوڑی دیر بعد واضح ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جو سسپیکٹ ہے یعنی کوئی کانٹیک کا ٹریس ہو یا کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہو تو وہ احتیاط ضرور کریں بلکہ ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اس وقت ہم جس سیچویشن میں ہیں یہ وائرس لوکل سپریڈ اختیار کر گیا ہے ہم سب کو ضرورت ہے کہ احتیاط کریں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت